بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورة الاحضاب کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 73 یعنی سورة الاحضاب کے آخری رکوع کی تفسیر میں سیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جواب دیا اور آخر میں آپ امانت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ امانت کسے کہتے ہیں آپ حضرات بھی ملحظہ فرمائے اور جن احباب نے ہمارے چینل ساتھ افیشل کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈو آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افسائی ہو یہ دو واقعات ہیں ایک واقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کے ساتھ رہتے تھے اور بنی اسرائیل اکھٹھے بغیر حجاب کے نہ آتے تھے انتیغمبر تو بہت حیی اور ستیروں تھے اسرائیلیوں نے کہا کہ اس کو کوئی نیچے جسم میں تکلیف ہے ہم سے پردہ کر رہا ہے ایسا زمانہ تھا دیکھو پردے کو عید سمجھتے تھے اب بھی بہت سارے ملکوں میں عورتوں کا پردہ ہوتارا جاتا ہے ایک لڑکی نے کالد میں دوپٹہ پہنا تھا ترکیہ نے اس کو چھ مئی میں قید کی سزا دی یہ وہ ترکیہ ہیں جو دارال اسلام کہلاتا تھا وقت پر مسائل مان لو اور منواؤ ورنکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ایسا عذاب آیا جب ان کی یہ باتیں بہت پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ اس لیے پردہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بیمار ہے فیہ آدھر آدھر فطر تکلیف و خسیہ تو حضرت ایک دن دور نہ آ رہے تھے پتر پر کپڑے رکھ کے پانی میں چلے گئے پتر روانہ ہو گیا کپڑے نے چاہتی ہے تو حضرت دوڑتے ہوئے آئے اور پتر کو پکڑا وہ مجمع اسرائیل میں آیا ہے اسرائیلیوں نے خوب شوق و ذوق سے دیکھا ہوتا کہ نہیں تو بہت خوبصورتیں بڑک جا رہے ہیں تسلی ہو گئے ان کی اللہ تعالی نے نبی پر بڑا بلیم چھوٹی تکلیف کے رفع کر لیا میرے لوگوں کا دیکھنا یہ کم درجے کا عیب تھا اور ان کا پرپیگنڈا زیادہ حطرنات تھا احوال البلیتیں جسے کہتے ہیں ایک یہ واقعہ ہے دوسرا لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جب زکاة فرض ہو گئی تو قارون بہت تنگ آئے تو میری تو بہت زکاة نکلے گی تو اس نے ایک عورت کو کہا کہ این اس وقت جب موسیٰ خوبے کے لیے کھڑے ہو تو آپ کہے کہ اے موسیٰ آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور خود عورتوں کو استعمال کرتے ہیں آپ نے کل میرے ساتھ جنا نہیں کیا تو سب کے سامدر رسوا ہو جائیں گے اور ان کے مسئلے ختم ہو جائیں دیکھو حق کے بیان کرنے والوں کے حق کیسی سازشیں ہوتی ہیں اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے در میں نہیں مسئلے سے پیچھے ناٹھ ہو موسیٰ علیہ السلام جب خدمے کے لیے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں اور مضمون مکمل ہوا تیرے قورت پڑی ہو گئے اور اس نے کہا اے موسیٰ آپ خود تو لوگوں کو دین بیان کرتے ہیں اور کل آپ نے بس جب اتنا کہا تو مو بند ہو گئے حیرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تو اس کا مو بند ہو گئے اور موردخی لکھتے ہیں ہمیشہ کیلئے گونی ہو گئے حتا کیونکہ پیغمبر معصوم پر فحمت لگا رہی یا ایواللذین آمنوا ایمانوا الو لا تکونوا مت بنو کل لذین ان لوگوں کی طرح آزو موسیٰ جنہوں نے تکلیف دیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم علموں سے استاذ ناراض ہو گئے تھے جرمہ بنائے کہ ہم راضی کرنے جاتے زیادہ سے لبائی تھے جل سے تو لیت بھی نہیں کرتے غلقی ہو جائتی تو مجھے بھی ساتھ لے گئے جرگے میں عشاء کی نماز میں ہم اس استاذ کے مجلس میں گئے میں ناراض کرنے والوں میں نہیں جو استاذ کی تو انہوں نے کہا آپ ساتھ چلیں استاذ نے ہم کو جیسے ہی دیکھا تین منٹ پہلے مسئلے پہ چلے گئے نماز شروع کرا دی ایائیواللذین آمنوا لا تکونوا کل لذین آزو موسیٰ جب نماز ختم ہو گئی میں نے کہا بات نہ کرنا کیوں میں نے کہا غصر میں اور جب بات یہ غصر میں جانتا ہو تو وہ معافتہ ہاں درتا ہے جب غصر کم ہو جائیں تب معاف کریں گے نہیں نہیں آپ ایسی بات کریں چلو کرو بات جب انہوں نے بات شروع کی تو استاذ نے کہا کون کون معافی ماننے ہیں جلدی کرو تو سب چھپو گئے کہا جتنے لوگ معافی ماننے ہیں ان کے لیے آج ساری رات پر دوائیں کروں میں نے کہا جی میرے کیا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ میں آیا یائیواللذین آمنوا یائیواللہ لا تکونو مدبرو کل لذین مانن ان لوگوں کے آزو موسیٰ جنہوں نے تکلیف دیا حضرت موسیٰ کو فبر اہو اللہ مما قالو پت بری کر دیا ان کو اللہ نے ان کی باتوں سے وکا رہیند اللہ و جیہا اور وہ اللہ کے ہاں بڑے بائز زد دے یائیواللذین آمنوا اتقو اللہ اے ایمان واللہ سے ڈرو وقولو قولا سزیدہ اور بات کرو بات سیدھی یعنی شریعت کے مطابق یہ آیت خود بے نکاح میں پڑی جاتی ہے کیونکہ نکاح میں جو تے ہوتا ہے پھر اس کی پابندی ضروری ہے یسرح لکم آمالکم کی کر دیں گا تمہارے لئے تمہارے آمال ویفر لکم ذنوبکم اور بخش دیں گا تمہارے لئے گناہ ومن یتحلہ ہو رسولہ جو کہا مانے اللہ اس کے رسول کا فقط فاظ فاظ نازیما پس تکی وہ کامیاب ہوا کامیابی بڑی میں بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمان و زمین کو امانت سے مراد ہے استعداد قبولیتی ایمان امانت سے مراد ہے استعداد قبولیتی ایمان ایمان کی قبولیت کا استعداد ہم نے تو سب کو پیش کیا فابینا آسمان و زمین و پاروں نے انکار کیا کہ خدایا ہم تکلیفی احکام کے متحمل لیں گے ہمیں انتہان و آزمائی استماف رکھیں ایہ ملنہا کہ وہ اس کو اٹھائے وَاَشْبَقْنَ مِنْهَا وہ در گئے تھے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور اٹھائے اِسْا اِنسَانُ انسانا ہے جو اس نے کہا بے شک مجھے دے اِنَّوْ کَانَ زَلُومًاً جَهُولًا یہ بڑا ظالم جاہر ہے چاہیے تک یہ نام مل جاتا ہے ہاں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے طبق یاد کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انسان نے قبول کیا اور پھر نہ فرمانی کی تو جو ایک بات کہے پھر اس سے پھر جائے اگر وہ جانتا ہو تو ظالم ہے اور اگر نہیں جانتا ہو تو جاہل ہے انہوں کان ظلومن جہور علماء دین لکھتے ہیں کہ ظلوم اس لیے کہا کہ عدل ہے اور نہیں کرتا اور جہور اس لیے کہا کہ صلاحیت علم ہے اور نہیں کرتا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ عذاب لے اللہ منافق مرد اور عورتوں کو والمشرقین والمشرقات مشرق مرد اور عورتوں کو ویطوب اللہ علی المومنین والمومنات وطوب قبول کرے اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کی وکاہ اللہ غفور الرحیم